لا حول ولا خوضا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیبان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد باللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا حدد یا لولا حدانا لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام والدہیت والاکرام على سید النبینا وخاتم المرسلین الملقب بتاہا ویاسین سیدنا ومولانا ومقتدانا وحادینا ابل قاسم محمد غالیت تیدین قاہرین الماسو من المظلومین ولعنت اللہ علی عدائیم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال آمیر المؤمنین علیہ السلام و السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم برحال آپ درحال بخوبی جانتے ہیں کہ اس سال اکیس رمضان المبارک کو مولا کائنات حضرت علی ابن عابی طالب کی شہادت حضرت آیات کو سعودہ سو سال مکمل ہو گئے اسی مناسبت سے میں نے مولا کائنات کی اس وسیعت کے ایک فقرے کو انوانے کلام قرار دیا جو وسیعت مولا متقیان نے شقی ان ناس بلکہ اشقاء ان ناس ملون ابن ملجم کی تلوار کی ضربت لگنے کے بعد زخمی حالت میں ارشاد فرمایا اور یہ وسیعت ہے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین کے نام اوسی کما بتقو اللہ اے میرے بچوں میں تمہیں دونوں کو وسیعت کرتا ہوں اللہ کے تقویے عزیزوں میں نے اس کو انوانی صلیئے قرار دیا ایک میسیج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ چودہ سو سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں یہ چودہ سو سال مکمل ہو رہے ہیں اس سال کو کم سے کم امیر کائنات کی سیرت سے مقصوص کرنا چاہیے اور بالخصوص ہمارے جوانوں کو نحج البلاغہ کا مطالعہ کرنا چاہیے یہ نحج البلاغہ کی سیتالیس ہی وسیعت ہے جس میں مولا کائنات اب حالات ملاحظہ کر لیں کہ ضربت لگ چکی ہے علی کا سر دوپارہ ہو چکا ہے ایسے عالم میں میرا مولا وسیعت کرتا ہے اب ایک دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کر لیں کہ علی کی اور ہماری ہمارے مولا کی اور ہماری حیثیت کیا ہے ہمارا کس حیثیت سے تعرف ہونا چاہیے اور مولا کا ہماری بنیاد پہ کس حیثیت سے تعرف ہے تو یہ تعرف میں اپنی طرف سے نہیں سرکان کی ایک حدیث کا سہارہ لے کے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں اب ذرا محسوس کر لیں ہماری اور مولا کی حیثیت کیا ہے ایک باپ کی حیثیت ہے ایک اولاد کی حیثیت ہے اور وسیعت کی حیثیت کیا ہوتی ہے ذرا محسوس کر لیں وسیعت اسے کہتے ہیں کہ اولاد کتنی ہی ناہنجار کیوں نہ ہو جائے لیکن وسیعت کا پاس و لحاظ ضرور کرتی ہے اب درہا اس وسیعت کے اجزاء ملاحظہ کر لیں پہلا جملہ میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی احتیاط کرو دوسری وسیعت مولا فرماتے ہیں میرے بیٹوں تم افسوس نہ کرنا ہو اس چیز پا کہ دنیا سے جو چیز تم سے چھوٹ جائے جو چیز تم سے چھوٹ جائے جس سے تم محروم کر دیے جاؤ تم اس کا افسوس نہ کرنا اور دوسری چیز جو تمہیں نہ ملے اس کے پیچھے نہ دور گا تیسری چیز مولا فرماتے ہیں ذرا محسوس کریں اے میرے بیٹوں یاد رکھو تم ظالم کے لئے دشمن بن جانا مظلوم کے ساتھی بن جانا ظالم کے دشمن بننا وَلِلْزَالِمِ خَسَمَا وَلِلْمَزْلُومِ اَوْنَا تم ظالم کے دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے ساتھی بنے رہنا اور انہوں اسی وسیعت کا آگلا جز مولا فرماتے ہیں اے میرے بیٹوں تم پاسو لحاظ رکھنا یتیموں کا ہائے کتنا لحاظ ہے مولا کو میرے بچوں تم یاد رکھنا لحاظ رکھنا یتیموں کے سلسلے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بہتوجہ ہی ان کے فقر و فاقہ کا سبب بن جائے تیسری بات ہے میرے بچوں تم قرآن کے سلسلے سے ہائے ذرا محسوس کریں میں نے حیثیت مرتب کر دی ہے آپ کی اور مولا کی اے میرے بچوں قرآن کے سلسلے سے تم لحاظ رکھنا ذرا جملہ سنیں جملہ سنیں مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں اسی حیثیت سے سنیے جو حیثیت میں نے آپ سے مطارق کرائی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بچوں قرآن کے سلسلے سے تم زیادہ حساس رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن پہ عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں دوسرے لوگ قرآن پہ عمل کرنے سے تم پر سبقت لے جائیں اے میرے بچوں نماز کے سلسلے سے بھی پاس و لحاظ رکھنا اگلی بات مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبے کے سلسلے سے بھی تم پاس و لحاظ رکھنا کعبوں کعبے کو دوسروں کے لیے نہ چھوڑ دینا اگر تم نے ایسا کر دیا تو تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی ذرا محسوس کریں وسیعت کا حصہ ہے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور اللہ تمہارے اوپر ظالم کو حاکم مسلط کر دے گا اللہ تمہارے اوپر ظالم کو حاکم مسلط کر دے گا یہ وسیعت فرما رہے ہیں مولا اگر ذرا محسوس کریں کہ ہم بحیثیت اولاد کے کہ نبی نے ارشاد فرمایا آلی اور میں تمہارے دونوں باپ ہیں اب وسیعت بعمل کرنا کس حیثیت سے کہ اس حیثیت سے عمل کرنا جیسے باپ کی اطاعت لازم اور فاجب ہے اسی طرح وسیعت بعمل کرنا بھی لازم اور فاجب ہے اب اس وسیعت بعمل کرنے کی بنیاد باشرف کیا ملنے والا ہے احدہ کیا ملنے والا ہے منصف کیا ملنے والا ہے آج دنیا اسلام عجیب تک دومے کا شکار ہے اور ہر آدمی خواہش مند ہے اس بات کا کہ ہم صاحبِ عزت بن جائیں ہم صاحبِ عزت بن جائیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں عزت مل جائے لیکن عزت مل رہی ہے کسی کو کیا اس دنیا میں مسلمان تھا تو اس لیے کہ اسے باعزت ہونا چاہیے لیکن کائنات میں اس بھری پری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی ذلت کا شکار ہے تو وہ مسلمان وجہ کیا ہے سب سے زیادہ باعزت ہونا چاہیے لیکن سب سے زیادہ باعزت ہے اور عزت جائیں جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو شکریہ آدھا کرنا چاہیے ہمارا ملت شیعہ کا اگر کچھ عزت باقی ہے تو ہماری وجہ سے ہائے ہائے شاید جملہ سنیں اگر دنیا میں کچھ عزت باقی ہے تو ہماری وجہ سے ہے یقین نہ آئے تو دیکھ لو حضب اللہیوں نے اسلام کا پرچم بلند کر کے مسلمانوں کی عزت کو دوبالہ کیا آج ایران امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد بتا رہا ہے کہ عزت چاہیے ہے تو پیغمبر کی حدیث ملاحظہ کرو اب حدیث بات میں سنا ہوں گا اگر عزت چاہیے تو پیغمبر کی حدیث سنو پیغمبر تو عزت کا سارٹیفیکٹ پہلے ہی دے چکے ہیں اپنے زمانے میں دیکھے گئے عزت کا بھی سارٹیفیکٹ دیکھے گئے بے عزتی کا بھی یقینہ ہے سارٹیفیکٹ سنو ایک لاکھ بیس ہزار کا مجمع سوالہ خاجیوں کے درمیان علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا مجمع کو دکھایا زبان سے سنایا من کنتو مولا فہازہ علی المولا جس کا میں مولا اس کے علی مولا اب اس کے بعد یہی پر تنہا نبی نہیں رکھے اب عزت اور زلت کا سارٹیفیکٹ بھی باتا اللہمہ والے من والا وعدے من وعدہ ونصر من نسارہ اے میرے معبود اسے اسے تو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اسے اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے اے میرے معبود اس اس کو بائزت رکھ جو علی کا مہم ہو اسے زلیل کردے جو علی سے مغد رکھے سلامات بڑھے برمہ مجھ آئے کہ اس اس کو عزت دے اب عزت کا سارٹیفی کہ نبی اپنی زندگی میں دیکھ گئے ہیں تو اب اگر عزت چاہیے تو علی سے متمسک ہو نہ ہو گا اور بخص علی ہی بے صدی کا سارٹیفی ٹھٹ ہے کہ علی کا عزت چاہیے عزت چاہیے کہ علی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور دوسرا تعرف بھی علی کا سن لی کائنات میں پہلا مقتول ہے پہلا مقتول ہے کائنات میں جتنے مدر ہوئے جتنے قتل ہوئے سد کی بیس اور بنیاد فساد و ظلم قرار پائے جتنے بھی قتل و غارت گری ہو رہی ہیں یا ہوں گی سد کی بیس یا تو ظلم ہے یا بے انصافی ہے کہاں جہاں حق نہیں ملے گا کہ مار ڈالو کہاں جہاں ظلم سہتے سہتے تھک گئے کہاں فساد پر پا کر دو لیکن کائنات کا یہ اکیلا مقتول ہے کہ جس کی اس کا سبب قدل عدالت قرار پایا جس کا سبب قدل عدالت قرار پایا حلی وہ قدل اس گنیاد پر کیا گیا کہ حلی عادل تھے دوسری وجہ کہ اس ہندوستان کا مورویت بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا جس کو شبلی نمانی کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا دشمن بھی وجہ دشمنی نہ بتا سکا اس کا دشمن بھی آج تک وجہ دشمنی نہیں بتا سکا کہ یہ ہے کرکٹر علی کا یہ ہے کردار علی کا کہ وہ علی مسئیت کر رہا ہے کہ دیکھو کہ کسی انشان سے زندگی گزاؤ زندہ رہنا ہے تو زندگی کا سلیقہ سکھو علی تنہا امام کا نام نہیں ہے جملہ سنیں علی مربی بشریت کا نام ہے علی مربی بشریت کا نام ہے کہ جس نے بلا تفریق مذہب و ملت بغیر نام نمود ہر انسان کی تربیت کی ہے اور کیا کہنا اس ساتھ کہ جس علی کہتے ہیں کہ خود اپنی زبان اثر سے ارشاد فرماتا نظر آتا ہے کہ اگر مجھے مسند قضا ور پہ بٹھا دیا جائے ہائے ہائے عزیز سنیں یہ مسند قضا ایسی چیز ہے کہ جہاں دوسرے کہ نظر یہ دیکھ فیصلہ نہیں کیا جائے لیکن علی اس عادل کا نام ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مسند قضا پہ بٹھا دیا جائے تو اہل یہود کو یہودیوں کی کتابوں سے نہ عیسائیوں کو عیسائیوں کی کتابوں سے صاحبان زبور کو زبور سے فیصلہ کروں گا ہائے کیا کہ رہے ہیں علی ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ علی نے حق کہا یہاں تک کہ یہ کتابیں خود بولیں گی کہ جو کچھ علی نے کہا وہ حق کہا ہے سلامات پڑھیں بر محمد آل محمد کہ جو کچھ علی کا فیصلہ ہے وہ حق ہے حق ہے کہ علی از ذائق کا نام ہے کہ جس نے کسی بھی مسئلے پہ جمبداری یا کسی طرح کی مذہبی رواداری کا خیال نہ رکھا اور کیا کہنا عزیز جو مالک اشتر کو اہد رامہ لکھا تو اس اہد رامے میں ایک جملہ لکھا مالک مصر کے گورنر بن کے تو جا رہے ہو لیکن یاد رکھو کہ زیر حکومت رہیں گے جملہ سنیں اس عادل کا جسے علی کہا جاتا کہ مالک جس کے حاکم بنائے جا رہے ہو تو تم ان میں دو طرح کے لوگوں کے حاکم ہوگے یا تو وہ مسلمان ہوں گے یا انسان ہوں گے دو طرح کے لوگ یا تو وہ مسلمان ہوں گے یا وہ انسان ہوں گے اگر مسلمان ہیں تو تمہارے اسلامی بھائی ہیں اور اگر وہ انسان ہیں تو تمہاری جنس کے شریک ہیں اور عزیز جملہ سنیں اے مالک یاد رکھنا تم اپنی جنبش نظر سے بھی کسی کے کسی کے سلسلے میں بلا بلا مرجح ترجی نہ دینا بلا وجہ کسی کی طرف دیر تک دیکھتے بھی نہ رہنا بلا وجہ کسی کی طرف دیکھتے بھی نہ رہنا یاد رکھو اس کے نقصانات یہ ہوں گے کہ ظالم تم سے امید بار ہو جائے گا مظلوم تم سے مایوس ہو جائے گا سروا بڑھے بر محمد آر محمد علیو علی ازاد کا نام ہے کہ یاد رکھو جس نے مقام عدالت میں میسیج دینا چاہتا ہوں جس اپنے جلائے میں چودہ سو سال مکمل ہو گئے جبار غور کریں جوان خصوص کہ علی کس عادل کا نام ہے بلا وجہ اس سے امید لگانا کہ ہم کچھ بھی کریں ہم کامیاب ہم کچھ بھی کریں کچھ بھی کہیں ہم کامیاب یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس دنیا میں علی کے دست عدالت سے اپنے سگے بھائی کو حق سے زیادہ گیہو نہ ملے اس دنیا میں عقیل آگے دور حکومت میں مولا اے میرے بھئی کیا بات ہے اخراج جاتا ہے حکومت سے ملنے والے یہ ہوں کم ہیں کچھ اضافہ کر دی جئے آئیچ یہ ہوں مانگنے کے لئے لیکن کیا کیا کنیز کو حکم دیا کنیز لوہا گرم کر کنیز لوہا گرم کر لائے آگ ان سے کم دکھائی دیتا تھا جناب حقیل کو لوہا گرم کر آیا جناب مولا مطبیان نے حقیل کی طرف لوہا بھا دیا آگ محسوس کر کے گرمی محسوس کر کے پیچھے ہٹے مولا نے ارشاد فرمایا بھئیہ پیچھے کیوں ہٹ گئے کہ آگ ہے آوازی بھئیہ جب اس آگ سے جسے بربنائے مذہب چلایا جا رہا ہے تم اتنا ڈر رہے ہو تو اس آگ سے مجھے کتنا ڈر نہ چاہیے جسے کہار و چپار نے بربنائے غزبوں کہے جلایا ہے سلام پڑھے محمد آلی اس آگ سے کتنا ڈر نہ چاہیے علی اس آگ ذات کو علی کہتے ہے کہ ہمارا مولا علی کہ جس کی فضیلت کہ کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ جسے اللہ نے اس ذات میں نہ اتارا ہو کہ اتنا ہی کافی ہے کہ تمام انبیاء کے صفات ایک جگہ جمع ہیں کس ذات کو علی کہتے ہیں اس معبود کے کرور ہا کرور سجدے کیجئے اس بنیان پہ کہ اس نے علی کی صورت میں ہمیں ایسا امام عطا کیا ہای جملہ سنیں علی کی صورت میں ایسا امام عطا کیا کہ جس کو دیکھنے کے بعد آدم کی بھی زیارت ہو رہی ہے نوح کی بھی زیارت ہو رہی ہے موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم کی بھی زیارت ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ کی بھی زیارت ہو رہی ہے کہ اوزاد کا نام علی ابن ابی کہ جسے علی کہا جاتا ہے لیکن زندگی کا طرح انتیاز یہ ہے کہ علی عادل ہے علی عادل ہے کون سی ایسی فضیلت کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے بس عزیزوں جملہ سنیں فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سو سال ستر ہزار ممبر اس لیے استعمال کیے گئے کہ علی بس اپوش دم ہوتا رہے پھر جو جملہ سنیں علی کی زندگی کا اجاز علی کے کردار کا موجزہ اس بات میں سرو کیے گئے اہتے ستر ہزار ممبروں سے علی پہ سب وہ شتم ہوں لیکن الحمدللہ نہ آج وہ ممبر ہیں نہ ممبر پہ بیٹھنے والے علی کا کردار آج بھی کسورج کی طرح روش دے رہا ہے کہ جس کا چی چاہے دنیا بھی سمار لے آخرت بھی سمار لے کہ اوزاد کا نام علی ہے لیکن علی عملی تحریک کا نام ہے کہ عملی تحریک کا نام علی ہے علی قضاء علی کا نام عملی تحریک کا نام ہے کتنا بڑا شرف ملا ہے جس کی ذات بھی صاحب کمال ہے جس کا نام بھی صاحب کمال جنگ خیبر کی فتح کے بعد مولا کائنات واپس آ رہے ہیں سائے ساتھ ایک یہودی بھی ہوگ لیا یہودی ساتھ ساتھ چل رہا ہے مولا کے راستے میں ایک دریا پڑا جس دریا کو دیکھنے کے بعد یہودی نے تیزی سے اپنے گھوڑے کو محمیز کیا اور فٹ سے دریا کے اس پار جلا گیا جیسے ہی دریا کے اس پار جانے کے بعد بڑے مسکراتے ہوئے تمس خرانہ لہجے میں کہتا ہے جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے ہوتے تو تم بھی دریا سے ایسے ہی پار کر جاتے جیسے میں نے کیا ہے ذرا محسوس کریں ذرا اپنی آزمات پہچانی ہے اپنی حیثیت پہچانی ہے کیا کہا اس نے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے ہوتے تو تم بھی دریا سے اسی طرح پار کر جاتے جیسے میں نے پار کیا مولا مسکرائیں یہاں اس نے پار تو کیا لیکن پانی کی حقیقت نہ بدلی پانی پانی رہا اچو مولا نے گھوڑے کو ایر لگایا تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی سے دھول رہی ہے پانی سے دھول رہی ہے اچو دھول اڑتے ہوئے دیکھا گھوڑے سے اتر کے قدم ملائے کائنات میں گر گیا اے گھوڑے سوار جرہ تو اپنا تعریف کرا اپنا تعریف کرا کہ تو بتا تو کیا جانتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ صفت یا تو نبی کی ہوگی یا نبی کے وسی کی میں تو صرف اس نتیجے پہ پہنچا یا تو تُو نبی ہے یا نبی کا وسی یا تو تُو نبی ہے یا نبی کا وسی اب اسی تو زمانہ اگر اہل بیت کی زندگی سے قریب ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے ارے اسلام آل محمد کے کردار سے پھیلا ہے مولا مسکرائے مسکرانے کے بعد کہا تو بتا کہ تُو نے کیسے پار کیا مسکرائے مسکرانے کے بعد کہتا ہے اے پوچھنے والے اگر تُو پوچھ ہی رہا ہے مجھ سے تو سن میں نے نبی آخر کے وسیع کا نام لیا میں نے نبی آخر کے وسیع کا نام لیا اور اس طرح دریا کو پار کر گیا مولا نے مسکرائے کہا یہ نام کا کمال ہے یہ ذات کا کمال ہے سلام اور علی کے چاہنے والوں کی سب سے بڑی فضیلت ہونا ہی یہ چاہیے کہ علی کے چاہنے والے میدانِ علم میں آکے بڑھیں کا علم کہتے ہیں کسے ہیں کا علم وہی ہے جو احسان کو ترقیان عطا کرتا ہے حضر عزیزوں آپ نے حدیث تو بارہاں سنی ہے لیکن جب آئے اس حدیث کا ایک ماخذ میں سنائے دیتا ہوں کہ علی کے ذات کا نام ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے جس کے سلسلے سے مولا نے سرکار نے رشاد فرمایا کتنا بڑا عالم ہے ذرا جوان محسوس کریں کہ ہم نے ایسے ویسوں کو یہ جملہ میرا غلط ہے تم بدل کے کہوں اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ایسے ویسوں کو منتخب نہیں کیا بلکہ ایسوں کو منتخب کیا کہ جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں باطن کو بھی جانتے ہیں باطن کو بھی جانتے ہیں کہ کتنا بڑا عالم دوسری خلافت ہے دوسری خلافت ہے خلیفہ وقت صبح کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے غلام محسوس کے ساتھ مسجد نبابی میں داخل ہونا چاہتے ہیں جیسے ہی ترے مسجد پہ پہنچے پہنچنے کے بعد غلام نے چیخ کے کہاں خلیفہ کہا کیا غزب ہو گیا کہا لاش لاش دیکھ کے آدمی کیسے گھبرا جاتا ہے کہا اچھو کہا لاش ہے لاش کہا لاش ہے کیا کیا جائے مدینہ اکھٹا ہو گیا لاش ہے مسجد میں لاش ہے ہائے زبان پہ فقرہ آیا بلاو علی کو بلاو علی کو ملہ متقیان کو بلایا گئے علی کچھ دیکھ رہے ہیں کہا کیا ہوا کہا مسجد میں لاش کہا اچھا لاش ہے کہاں اسے دفن کرو کہا قاتل ہائے ہائے ملاحظہ کے نہیں سوال کیا جا رہا ہے لاش تو دفن کر دی جائے گی مگر قاتل مولا نے مسکرا کہ آواز دی قاتل نو مہینے بعد پکڑا جائے گا قاتل نو مہینے بعد پکڑا جائے گا کس کی مجالتی تو سوال کرتا کہاں انتظار کرو واقعہ ہے یہ رمضان کا رمضان کا واقعہ ہے لاش دفن کر دی گئی لاش دفن کر دی گئی اگلی صبح پھر یہ صاحب اپنے غلام کے ساتھ مسجد میں پہنچے اب جو دیکھا کہ محرابِ مسجد میں ایک بچہ لیٹا ہوا ہے اب غلام نے دیکھا کہا سرکار بچہ کہاں رہے ایک گھنگامہ کر دیا ہے ایک گھٹا ہو پہلو کہاں بلاؤ علی کو بلائیا کہاں کیا بات ہے کہ بچہ کہاں بچے کو کسی دائیہ کے حوالے کرو اور اس کا خرچ بے کل مال سے اٹھایا جائے گا کہاں بھر کہاں یہی بچہ قاتل کا پتہ بتائے گا نو مہینے بعد بچہ آیا بچہ آیا نو مہینے بعد کا قاتل کا پتہ یہی بتائے گا کہاں کیسے کہاں انتظار کرو عید کا عید کا انتظار کرو کہاں کیسے کہ عید میں سب عورت مرد ایک ساتھ چاہتے ہیں دائیہ سے مولا نے کہاں جو سب سے پہلے اسے پیار کرنے کے لیے آئے اس عورت کو گرفتار کر لینا پکڑ لینا یہ دائیہ بچے کو لے کے کھڑی ہے بچے کو لے کے کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد جب وہ ماں اس کے قریب آئی بچے کو اسے پیار کیا دائیہ نے اسے پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑنے کے بعد کہ تو حاکم کے پاس جائے گی اس عورت نے مالوں زیور دینے کے بعد رشوت دے کے کہاں تو اس کا پتہ کسی کو نہ بتانا اس کا پتہ کسی کو نہ بتانا مجھے چھوڑ دو چھوڑ دیا گیا لوگ سب واپس آئے مولا انتظار تو تھائی کہا ایک قاتل کا نو مہینے پہلے جو قاتل ہوا اس کے قاتل پکڑا جائے گا کہ بلاؤ بلائے گئے دائیہ کو کیا ہوا کہ سرکار کوئی نہیں ملا جوان ایک میسج لے کے جائیں کیا ہوا کہ سرکار کوئی نہیں ملا مولا نے آواز دی تو جھونٹی ہے تو نے اتنا پیسہ رشوت میں لیا اور اسے چھوڑ دیا اور تو نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ بقرعید پہ پھر ملاقات کروں گی اور پھر تجھے اس سے زیادہ دولت دوں گی اب جو اس نے یہ سنا سننے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی میرے مولا آپ تو جانتے ہیں اب غلطی ہو گئی اب ایسی غلطی کبھی نہ ہوگی اب ذرا دلزمال کے میرا جوان ایک پیغام لے کے جائے غلطی کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ ہمارا امام اس سے باقبر ہے بے خبر نہ آئیں گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ ہمارا آقا اس سے بے خبر نہیں ہے با خبر ہے لیکن اتنا کریم ضرور ہے کہ اگر ہم معافی مانگ لیں تو معاف ضرور کر دے گا کہ باقیان اب صاحب بقرعید آگئی بقرعید پہ کیونکہ اس سے پتا تھا کہ میرے مولا کو پتا ہے میں نے پہلے جملہ کہا تھا اللہ نے ہمارے حیث سے حادی منتخب کیے ہیں جو باقبر ہیں بے خبر نہیں ہیں نہیں ہیں بے خبر اب عزیزوں ایک جملہ اور سن لیں آج کل اس زمانے میں یہاں بھی لگے ہوئے ایک کیمرے کسیسی کیمرے لکھا ہوا ہے کہ آپ کیمرے کی نگرانی میں ہیں کیمرے کی نگرانی میں ہیں ذرا پارک میں جائیے تو وہاں لکھا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نگرانی میں ہیں بھول نہ توڑیے کلی نہ توڑیے پھلوں کے چھلکیں نہ ڈالیے کھوڑا نہ کڑی کریے تھوکی ہے نہیں اگر تھوکیں گے تو اتنا جرمانہ بچہ ساتھ ساتھ ہے بچہ نے کچھ کھایا چاہا کہ ریپر بھیگے بیٹا کیمرہ دیکھ رہا ہے جرمانہ پڑ جائے گا جرمانہ پڑ جائے گا دنیا کے کیمرے دیکھنے کے بعد دنیا کے کیمرے محسوس کرنے کے بعد قوانین پاپابندی کرنے کا جذبہ فطرت کے اتنا موافق کہ سب کچھ ہو جائے لیکن قانون کی خلاف ورزی نہ ہو لیکن ذرا سوچے زمانہ کہ جس کے سلسلے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حجت ہیں تمام کائنات کے لیے محسوس کرتے ہوئے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے ہمارے حلال کو بھی دیکھ رہے ہیں حرام کو بھی ہائے کاش جتنا لحاظ یہاں ہے اتنا لحاظ یہاں بھی ہو جائے تو زندگی بدلنے میں دیر نہ لگے گی لیکن ہمارا مزاج کیا ہے طرح سن لیں ہمارا مزاج یہ ہے کہ جناب عیسیٰ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک ساتھی جناب عیسیٰ کے ساتھ ساتھ ہو لیا راستے میں بھوک کی شکایت ہوئی جناب عیسیٰ نے اپنی چیف سے ایک درہم نکال کے دیا ہائے حضرت اس پیغام کو پیغام سمجھ کے میں سے ہی سمجھ کے سنیں واقعہ سمجھ کے نہیں ایک درہم نکال کے چیف سے جناب عیسیٰ نے اپنے ساتھی کو دیا جاؤ کچھ روڈیاں لے آؤ یہ بازار پہنچا اس نے دو درہم اپنی چیف سے نکالے تین روڈیاں خرید لیں کہے روڈیاں خریدیں تین روڈیاں تین روڈی لے کے چلا اس نے راستے میں سوچا یار آدمی تو دو ہے اگر وہاں تک جائے گی تو ڈیڑھ ڈیڑھ حصے میں آئے گی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ راستے میں ایک کھا لی جائے کیونکہ دو درہم میرے ہیں اور وہاں جائیں گے ایک ایک وہاں بیسے ہی مل جائی تھی پھر جناب ایسا کی خدمت میں پہنچا روڈی لے آئے کہاں لے آئے ہائے ہائے عزیزوں یہ کچھ فہمیاں وہاں پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں نبی کو اپنا جیسا سمجھا جاتا ہے یہ کچھ فکریاں وہاں پیدا ہوتی ہیں جہاں نبی کو اپنا جیسا سمجھا جاتا ہے لے آئے روڈی کہاں سرکار لے آئے کہہ لے کے آئے کہا دو اچھا ٹھیک ہے ایک جناب ایسا نے کھا لی اور ایک اس نے کھا لی راستہ چلنے لگئے دریا پڑھا یہ کھٹکا جناب ایسا دریا کی طرف پڑھے کہاں کچھ رکھ جاؤ رہے ہو چلو یہ بھی چل دیا دریا پار ہو گیا دریا کے اس پار کیسا محسوس کیا کہ سرکار ایمان چار بنا ہو گیا ایمان میں اضافہ ہو گیا اضافہ ہو گیا ایمان میں چلے آگے بڑے ایک مردہ پڑھا ہوا تھا جناب ایسا نے تھوکر لگائی مردہ زندہ ہو گیا کہاں کیسا لگاں کہ سرکار ایمان میں اب تو اور آٹھ بنا اضافہ ہو گیا لیکن جب وہاں دریا کے راز کیا کہ ایمان میں اضافہ کیا اضافہ ہو گیا جناب ایسا نے سوال کیا روڈیاں کتنی تھی روڈیاں کتنی تھی کہ سرکار دو ہی تھی اب یہاں مردہ زندہ کیا کیا ہوا کہ ایمان آٹھ بنا اضافہ ہو گیا جناب ایسا نے سوال کیا روڈیاں کتنی تھی کہ دو ہی تھی اچھا آگے بڑھے ایک مبروز بیچارہ اب بائش پڑھا ہوا تھا ہاتھ رکھا شفایام ہو گیا کہ کیسا لگا کہ سرکار اب تو ایمان محراج کی منزلوں پر مہت گیا کہ روڈیاں کتنی تھی کہ روڈیاں تو دو ہی تھی ذرا محسوس کر رہے ہیں ذرا واقعے سے واقعے کو ملائیے تاریخ سے تاریخ کو ملائیے کہ فضیلتیں دیکھتے رہے زبان سے کہتے رہے ایمان میں اضافہ ہوا لیکن عمل نہ بدلا آئے 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 عمل جیوں کیوں کیوں رہا عمل نہ بدلا عمل نہ بدلا آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں جب آد تین ہیٹیں سونے کی دکھائی تھی کہ لے لو قبضہ کر لو تینوں پکڑ لیں جناب عیسیٰ نے کہا روڈیاں کتنی تھی جناب عیسیٰ نے کہا جس کے حصے میں جتنی روڈی اتنے اُس کے حصے میں سونے کی ہیٹیں اتنے اُس کے حصے میں سونے سونے کی ہیٹیں کہ سرکار روڈیاں تین تھی روڈیاں تین تھی صرف محسوس کریں عزیزوں ہر مجلس کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے لیکن جب قدیوں میں کہے بھائی کی برائی غیبات جھوٹ ایک دوسرے پسدانہ سارے ایپ چیپ جو کے اتیوں باقی ہیں ایمان بڑھتا گیا کہا اب روڈیاں کتنی تھی کہ دو ہیٹیں قبضہ کر لیں جناب عیسیٰ نے کہا اب ہمارا تمہارا ساتھ یہی تک تھا بس یہی تک کا ساتھ تھا جناب عیسیٰ چلے گئے اب جو اسے تین سونے کی ہیٹیں دیکھیں تین لٹیرے آگئے اور تین لٹیروں نے آنے کے بعد اسے دیکھا کہ سین تین سونے کی ہیٹیں رکھی ہیں اسے قتل کیا اینوں پر اپنے ہاتھ تفضہ کر لیا یہ تو کہے اب کہا آپ تو بھونک لگ رہی ہے روٹی لانا چاہیے ایک وہ بھیج دیا کہ چاہو تم روٹی لے کیا ہو ہم یہاں ہیں ذرا محسوس کرے دنیا کسے کہتے ہیں کس شیعہ کا نام دنیا ہے محسوس کرے اب اس کے بعد حدیث مولا انتقیام تھنا ہوں گا کہ دنیا کسے کہتے ہیں کہ جاؤ تم روٹی لینے جاؤ ہم دونوں حفاظت کر رہے ہیں یہ ادھر گیا ان کے دل میں خیال آیا کہ جب یہ لوٹ کے آئے گا اسے قتل کر دیں گے اس کا حصہ بھی ہمیں مل جائے گا لیکن جب یہ روٹی لینے گیا اس کے خیال میں یہ آیا کہ کیوں نہ روٹی میں زہر ملا دیا جائے یہ دونوں مر جائیں گے تینوں مجھے مل جائیں گی تینوں مجھے مل جائیں گی یہ زہر ملا کے وہاں سے لائے لانے کے بعد یہاں پہنچا انہوں نے پلاننگ کے مطابق اسے قتل کر دیا اب دو بچ گئے انہوں نے دونے پا اتمنان سے کھانا کھایا اتمنان سے کھانا کھایا کھانے کے نتیجے میں یہ دونوں بھی گئے یہ دونوں بھی گئے اللہ نے کہا عیسیٰ جاؤ دنیا اور دنیا داروں کا انجام دیکھ لو دنیا اور دنیا داروں کا انجام دیکھ لو عیسیٰ واپس آئے مجھے چار ہی کے تین اب مولا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے لگ لو حسن و حسین یاد رکھو دنیا پا مٹنا نہیں دنیا پا مٹنا نہیں نہ دنیا تمہارے لیے باقی رہے گی نہ تم دنیا کے لیے باقی رہے گی سلام آدھ پڑے بر محمد آلی محمد محسوس کریں اب عزیزہ نے محترم میں وہ پکڑی گئی اب بکرہید آجائی بکرہید میں جیسے ہی وہ عرد قریب آئی اس نے اسے پکڑ لیا اب پکڑنے کے بعد اب لائی گئی ہے مولا اے متقیان کے سامنے کھڑی ہے جوان محسوس کریں کہ حلی کی ذات کا نام ہے اے امہ کس کو کہا جاتا ہے ہمارے امام کیسے ہیں اور اب سامنے کھڑی ہے مولا نے آواز دیئے بتا اپنے حالات تو بتائے گی یا میں بتاؤں اس واقعے کو تو بتائے گی یا میں بتاؤں پہلے ہی تو ایک چملہ سنے حلی نے کیا کہا کہ واقعہ تو سنائے گی میں سناؤ مولا یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ دنیا ایسے بھی ہماری فضیلت سن لے چونکہ یہ بات پہلے میں کہہ چکا ہوں نبی سے اے نبی میراج کی داستان آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں کہ نہ ہمارے لئے دنیا دور ہے نہ آخرت دور ہے کہ تو بیان کرے گی یا میں صحابی کی بیٹی تھی کہتی ہے مولا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ بھی بیان گی جیئے اب واقعہ تحصیب ممبر کے خلاف ہے واقعہ نہیں پڑھوں گا لیکن فضیلت کا وہ بوشہ وہ حدیث جو آپ نے عام طور سے سنی ہے لیکن آج اس کا عجیب مخضر مسئلہ سنیں مولا نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا خلیفہ سانی نے اپنے کانوں پہاتھ رکھ کے کہا اے لوگوں سنو قسم خدا کی میں نے اپنے کانوں سے نبی کو کہتے سنا ہے انا مدینہ دولیم والی جنبہ بوا سنوات پڑھیں کہا کس چیز کو کہ کوئی شئیسی نہیں ہے کہ جس سے علی بے خبر ہو کہ تمہارے ہر عامال کا اور تمام معصومین آپ جس معصوم کو دیکھیں ہر کے یہاں اس طرح کے واقعات مل جائیں گے خود ہمارے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرض و شریف جو غیب میں رکھ کے ہمارے ہر عامل کی نگرانی کر رہے ہیں ہر عامل سے باخبر ہیں ابھی شب قدر مزرع ہے یہ شب قدر کیا تھا یہ شب قدر وہ شب تھی کہ جس رات تمام تقدیرات امام زمانہ کی خدمت میں پیش دیے جاتے ہیں اور امام علیہ السلام اس پر امزا فرماتے ہیں کہ کس کو کتنی روزی ملنا ہے کس کی موت کا واقع ہونا ہے کس کو مرد لاہب ہوگا کسے شفا نصیب ہوگی عظیم شب گزر گئی لیکن چونکہ ہم نے ہر شیئر کو فائشن جانا ہے رلان کو عبادت کا فائشن جان کے سمجھا تو مسجدیں عبادت کے لیے نمازیوں سے بھر گئے لیکن جب فائشن کا زمانہ عید کی شکل میں آیا تو مسجدیں نمازیوں سے خالی ہو گئے کہ یہی حال سب کا ہے نہ عزیزوں سنیں مابیہ نے اپنے خوش آمدی سے کہا کہ بتاؤ علی کے رمضان میں اور دوسرے مہینوں میں فرق کیا دیکھا خوش آمدی کس کا تھا مابیہ کا مابیہ کا تھا نا اسے کہنا چاہیے تھا کہ میں نے تو بہت بڑا فرق دیکھا لیکن قسم کھا کے کہتا ہے کہ قسم اس معبود کی کہ جس کے قبضہ اختیار میں میری روح اور جان ہے میں نے علی کی شفال و شابان و رمضان میں ذرہ برابر فرق نہیں دیکھا جس حیثیت سے رمضان میں دیکھا ویسے ہی شابان میں دیکھا ویسے ہی شفال میں دیکھا لیکن ذرا محسوس کریں ایک جملہ یہاں پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم علی کی فضیلت کو ذاکرین کے نفتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم مولا کی فضیلت کو اپنی نجی زندگی میں تلاش کریں ہم اپنی نجی زندگی میں مولا کی فضیلت کو تلاش کریں کہ ہم علی کی فضیلت سے کتنا قریب ہوئے کہ جو علی کی زندگی ہے اس زندگی سے ہم کتنا قریب ہیں کہ ہمارا رویہ اپنے عزیزوں کے ساتھ ویسا ہے جیسا علی کا تھا اپنی قوم والوں کے ساتھ ویسا رویہ ہے ہمارا عباداتِ الہیہ کے سلسلے سے کیسا رویہ کیا ہے رویہ عبادات کے سلسلے سے کہ کتنا بڑا فرق ہے کہ اتنا بڑا فرق کہ ہماری تمام صلاحیتیں نام و نبود و دکھاوے پاس صرف ہیں کہ ہماری نماز بھی دکھائی دے ہمارا روزہ بھی دکھائی دے ہماری مجلس اور ہماری علمداری بھی دکھائی دے ہم پہچانے جائیں ہم شناخت ہو ہماری کہیں کے ذریعے عبادت کے ذریعے عبادت کے ذریعے ہم نے اس لیے نہیں بڑھی عبادت عبادت ہم نے اس لیے نہیں کی کہ ہم اللہ کا حکم مان کے عبادت کر رہے ہیں بلکہ ہم اس لیے کہ ہمارا نفس شامل رہے ہیں کہ علی کی زندگی میں ایسا کچھ ہے کہ نہیں ملاحظہ کریں جنگ خندق واقع ہے عمر عبادت عبادت کے سینے پہ مولا کائنات سوار ہے مسلمانوں کا مجمع آنکھیں تھاڑے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ یہ کامیابی بھی علی سے دور نہ ہو سکی آئے آئے کہ یہی کامیابی ہم تک آ جاتی لیکن یہ بھی ہمارے ہاتھوں سے گئی عمر مارا جانے والا ہے لیکن علی نے عمر کے سینے سے ہوتر کے تحیل کے مسلمانوں کی جان میں جان پیدا کر دی ارے یہ تو غزب ہو گئے علی نے دشمن کو چھوڑ دیا لیکن جہاں اپنی طاقت پہ گمان ہوتا ہے وہاں اتفاقی غلب پہ یقین کر لیا جاتا ہے آئے آئے عزیزوں جملے کی قدر کریں جہاں اپنی طاقت کے طاقت پہ غروب ہوتا ہے وہاں اتفاقی غلب پہ غروب کیا جاتا ہے جہاں الہی قدرت پہ اتمنان ہوتا ہے وہاں بار بار غالب ہونے کا یقین رہتا ہے سرواد پڑے بر محمد آلہ کہ بار بار غالب ہونے کا یقین کالی نے وہاں کڑی غلطی کی کالی پھر سوار ہو گئے اب تو سوار ہو گئے آمر کا سر کٹ لیا کٹ کے لے کے چلے مبارک بادی کے لئے لوگ دوڑے نبی نے مبارک باد دی علی دوہری کامیابی مبارک ہائے ہائے میرے جوان جرہاں محسوس کریں علی دوہری کامیابی مبارک آج تم فاتح ہے ہائے ہائے آج تم جہاد اکبر کے بھی فاتح ہے جہاد اصبر کے بھی فاتح ہے آج دوہری کامیابی لوگوں نے پیغمبر سے سوال کیا سرکار یہ دوہری کامیابی کیا کہ جہاد اصبر یہ ہے کہ علی نے مرحب کو قتل کیا اب جو سنا تو سانسیں اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئے اتنا بڑا دشوان جس کا قتل کرنا نبی کہ رہے ہیں جہاد اصبر ہے کہ پھر جہاد اکبر کہ جہاد اکبر یہ ہے کہ نفس پہ قابو پانا آج نفس پہ قابو پانا جہاد اکبر کیا ہے عمر کو قتل کرنے کے بعد جہاد اصبر کیا ہے بس حضیقوں نفس کو خواہشات سے پاک رکھ کے روزانہ جہاد اکبر کر کے نبی کے مبارک بات کے مستحب ہو جائے سلامات پڑھیں محمد آلہ کالی اصداد کا نام ہے اس کریکٹر کا نام ہے کہ جس نے ایسی قیفیت میں کہ ضربت لگ چکی ہے لیکن نہ ہوش کوئے نہ حواظ کوئے آنے والے آتے رہے خطیبیں میمبریں سلونی کا دعوے گار اپنی فکری صلاحیتوں سے آنے والوں کو دعوت دے کر رہا کہ جو چو پوچھنا چاہو پوچھ لو آنے والا چاہنے والا ایک آیا بیٹا کون آیا ہے امام حسن سے معلوم کیا مولان بابا چچا سا سا آئے کہ بیٹا بلاؤ کہ بابا میرا چی چاہتا ہے تب ہی نے کہا ہے کہ بابا کو آرام کرنے دو شاید کچھ سوال لے کے آئے ہیں ایسے عالم میں آپ کا بولنا شاید دشوار تکلیف دے ہو کہا نہیں بیٹا بلاؤ ساسا کو ساسا قریب آگئے قریب آنے کے بعد جیسے بیٹھے پیشانی پا بندی ہوئی پٹی کو دیکھا جس کا رنگ سبز ہو چکا تھا شہرے کا رنگ دیکھا سبز ہو چکا تھا آنکھوں میں ہنسو آگئے ساسا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو کہ مولا جو کلر آپ کے چہرے کا ہے وہ ہی پٹی کا ہے ہائی کتنا زہر خطرناک تھا کہ جس نے آپ کے جہر یہ چہرے کو بھی متاثر کیا آپ کی پٹی کو بھی متاثر کر دیا کہ ساسا کچھ وہ پوچھنا ہو پوچھو ہائی عزیزوں محسوس کریں ساسا معلوم کر دے مولا یہ بتائیے کہ آپ بہتر ہیں یہ آدم کہ ساسا ہم بہتر ہیں آپ بہتر ہیںrei بہتر ہیں ہائی ہائی ایک ایک سوال ایک ایک کا جواب مولا دے رہے ہیں ایک ایک سوال ایک ایک جواب دے رہے ہیں جھ رہا محسوس کریں سوالات کے جواب دیتے رہے ہیں ایسے آلم میں مولا کہتی جئے ہائی آپ کا بیٹا بھی تو آپ بھی کے علم کا باریس ہے سرکار آپ نبی نے نمبر پہ بیٹھنے کے بعد چار یا پانچ سال کی عمر میں امام حسن سے جناب خضر کے سوالات کے جوابات دلوائے ہیں آئے آئے جناب خضر کے سوالات کے جوابات پانچ سال کی عمر میں حسن نے دیئے مولا آپ کہہ دیجئے کہ حسن سے پوچھ لوں یا کہنے کو تو کہہ دیتا لیکن زمانے میں کم سے کم یہ یقین تو پیدا ہو جائے کہ امام حادثات زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا اب ذرا سوال کے جملہ سنیں امام پر حادثات زمانہ کا اثر غالب نہیں ہوتا ارے چب اتنی زہریلی زربت میرے ذہن کو متاثر نہ کر سکی آئے 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 کیا سن رہے ہیں جب اتنی زہریلی زربت میرے ذہن کو متاثر نہیں کر سکتی تو معمولی بہار نبی کے ذہن کو کیسے متاثر کر سکتا کیسے متاثر کر سکتا کہ ایک ایک سوال کا جواب خوضر ابن عدی آئے ہیں خوضر آگئے ہیں کہاں آئے آئے ہیں کارنے کی کوشش کرتے ہیں بیٹھے ہیں اور ہمارے چچا حمزہ بھی بیٹھے ہیں بابا پھر کیا ہوا کہ میں نے حادثات زمانہ کا شکوا تمہارے نانا سے کر دیا کہ بابا نانا نے کیا ارشاد فرمایا کہ نانا نے ارشاد فرمایا کہ علی تم امت کے لئے بددعا کرو امام حسن نے فرمایا بابا آپ نے کیا کہاں کہ بیٹا میں نے یہ کہاں کہ میرے معبود اس امت کے علاوہ مجھے دوسری امت دے دے اور اس امت کو مجھ سے اس امت کو بدتر امام دے دے مجھے اچھی امت دے دے اس امت کو بدتر امام دے دے یہ بدعا دی مولا اگر جزئیزوں سنیں بسیت کے چار چیز جملے اور آپ کی مال مجلس کی طرح لانا چاہتا اکیس رمضان مغرب کی نماز کا وقت ہے عجیب قیفیت عجیب انداز مولا دیکھ رہا ہے امام حسن علیہ السلام کہ بابا میں آج عجیب طرح سے نماز پڑھی عجیب طرح سے نماز پڑھی ہائے دیکھا بابا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے عزیزوں ہمارے ہاں تو کوئی معمولی سے تکلیف ہو جائے تو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتا ہے لیکن یہ طریقہ علی محمد کا نہیں ہے بیٹھ کی نماز اہل بیٹھ کے لیے تشویش کا ذریعہ بن جاتی ہے تشویش کا ذریعہ بن جاتی ہے ذرا محسوس کریں قائد خانے شام میں جب رات کی تاریخی میں سیدہ سچات میں آکھیں گھنا کے قائد خانے کی طرف دیکھا اور بھوپی نظر نہ آئی آواز کی بھوپی اممہ بھوپی اممہ بھوپی اممہ آواز کی اممہ بھوپی اممہ کہاں ہیں کہاں نماز پڑھ رہی ہے جو غور سے دیکھا تو بھوپی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے حیرت کی انتہاں نہ رہی تریف پہنچ گئے بھوپی اممہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے کہاں بیٹا ظالم کی طرف سے کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا بچوں کو کھلا دیتی ہوں ہائے ہائے جزاکو رب پھوپا ایکیس رمضان گزرے ہوئے دین نہیں گزرے ہیں زیدہ ذرا محسوس کریں جب سیدہ سچات کو بھوپی کو نماز پڑھتے ہوئے اتمی حیرت ہوئی تو جب امام حسن نے مولا کائنات کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا خیرت کی انتہا کیا ہوئی ہوگی اے باتی بھئیہ حسین حسین قریبہ بھئیہ کیا بات ہے کہ بھئیہ بابا کو سو فت سے زیادہ بڑھ چکا ہے دیکھو بابا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے میرا بابا نماز پڑھ رہا ہے ہائے نماز سے فرصت پائی مولا وسیعتوں پہ وسیعتیں کر رہے ہیں ایک 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 بیٹے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا وسیعت کی ہے میرے بیٹوں سنو میری میراس میں آدھے کے مالک بمی فاطمہ ہیں آدھے کے مالک تُن سب ہو حسن جب تک رہے تو حسن کی اطاعت کرنا جب حسن کو خدا نہ خاستہ کچھ ہو جائے تو حسن کی اطاعت کرنا ہائے جب یہ وسیعت کر رہے تھے سب کو حسن کے حوالے کر رہے تھے ایک کونے سے رونے کی آواز آگئی بیٹا حسن کون رو رہا ہے کہ اممہ امم البنین رو رہی ہیں بیٹا میرے قریب بلاو ابھی علی زندہ ہے امم البنین قریب آئیں کیوں ہو رہی ہو کہ میرے والی وارث سب کو حسن کے حوالے کر دیا ارے میرے لال عباس نے کیا کیا ہے کہ امم البنین قریب بیٹھ جاؤ بلاو ابباس کو ابباس قریب آئے قریب آنے کے بعد ابباس کا دہنہ ہاتھ پکڑا حسین کے دہنے ہاتھ میں دیا اے حسین یہ ابباس تمہارے حوالے ہائے علی رمضان میں کربلا تیار کر رہے ہیں کہ میرے عباس میرے قریب آجائے کہ دہنہ ہاتھ میرے سر پر رکھو بائیں ہاتھ اممہ کے سر پر رکھو اور روح سرار روزہ رسول کی طرف کر لو ابباس نے کر لیا کہ میرے لال بتاؤ دہنہ ہاتھ کہاں ہے کہ بابا آپ کے سر پر بائیں ہاتھ اممہ کے سر پر شہرہ کرو زہر رسول کی طرف کہ میرے لال قسم کھاؤ جب تک یہ دونوں ہاتھ سالب رہیں گے حسین کا ساتھ نہ چھوڑو گے جزاکم ربکم خداکم کہ اممہ نہ رولا سوائے کہ میں مظلوم کر بھالا ہاں ہزارہ سنیں محسوس کریں اس کے بعد مولا امام حسن کو قریب بلائے بیٹا میرے قریب آجاؤ امام حسن قریب آگئے میرے لال جو رہا مجھے تھوڑا سا سہارہ دو تمہارا باق بڑا کنزور ہو گیا ہاں امام حسن نے سہارہ دے کے اٹھایا کہا میرے لال جو رہا اور اٹھاو اٹھایا باق کو سہارہ دیا آواز جی بیٹا زیناب کہا جی بابا بیٹا کچھ کھانے کے لیے ایک پیالے میں کچھ لاؤ جناب زیناب ایک پیالے میں کھانا لے کے آئیں کہا بیٹا ایک پیالے میں پانی بھی لے کے آؤ ایک پیالے میں پانی بھی لائیں آواز جی بیٹا حسین کہاں ہے ہائے بغل میں بیٹے ہوئے حسین آواز جی بابا میں یہ ہوں کہا میرے لال میرے سامنے آ جاؤ حسین سامنے بیٹھ گئے ہاتھوں میں ایک کاسا لیا جس میں کھانا تھا اپنے ہاتھ سے لکمہ اٹھایا حسین کے موں میں دیا ہائے موں میں دینے کے بعد بیٹا پانی کا جام دو پانی کا جام حسین کے موں میں دیا حسین نے آواز جی بابا یہ کیا کر رہے ہیں ارے میرے لال تمہاری امہ نے وسیعت کی تھی اے علی میرے لال کو پیاس عادہ لگتی ہے میرے لال کا خیال رکھنا اے میرے لال ہمارا آخری وقت ہے امہ کی وسیعت پوری کر رہا ہوں ہائے زہنم نے جملے سنے قریب گلایا ہائے واہ حسین والیہ کے نعرے بلند ہوئے آئے حسین کو قریب بلایا کہ میرے لال قریب آجا میرے لال قریب آجا حسین کی ڈالی کے باب نے بوسے لئے ہاتھوں کو جڑ لیا بابا یہ کیا کر رہے ہیں اے بیٹا سنو ایک مرتبہ میں رسول کے قریب بیٹھا ہوا تھا رسول نے اپنے میرے سر کو اپنے سینے سے لگایا ارے تہادیر میری ڈالی کے بوسے لئے میں نے پوچھا سرکار یہ کیا کر رہے ہیں کیا مجھے دکھائی دے رہا ہے زمانے کا شقی انسان اس ڈاڑی کو تیرے خون سے خزاب کرے گا اس لیے میں چورا ہوں میرے لال میری ڈاڑی میرے خون سے رنگی روئی ارے تیری ڈاڑی کبھی علی اکبر کے خون سے کبھی قاسم کے خون سے کبھی اصغر کے خون سے جزاکم رب دوکم خدا کر کسی رہاں میں نہ رولا سوان ہمیں مظلومِ کربلا ارے ذرا محسوس کریں احساس کریں یہ کوفہ ہے کوفہ طبیب نے امام حسن سے کہا اے رسول صدیر فرزند رسول اب علی کو کوئی دواء فائدہ نہیں پہنچائے گی صرف ایک ہی دواء ہے کہ دواء کیا ہے کہ علی کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے ہاں علی کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے ہاں جیسے یہ خبر کوفہ میں پہنچی ارے کوفہ کی بیوہ ہوتے ہیں یتیم بچے ہاتھ میں جاملتان لیے ہوئے علی کے دروازے لائن لگا کے کھڑے ہو گئے امام حسن نے دیکھا ایک بیوہ دو یتیم بچے ماں کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں دونوں کے ہاتھوں میں دودھ کے کاسے ہیں امام حسن نے پوچھا اے بیوہ تجھے کیا ضرورت تھی اس دودھ کے جاملانے کی بیوہ نے ہاتھوں کو جھوڑ لیا اے فرزند رسول میں نہیں آئی ہوں میرے بچے زبردستی لائے ارے جو ہمیں گانا کلاتا تھا جو ہمیں پانی پلاتا تھا آج اسے دودھ کی ضرورت ہے امام چلو دودھ پلائے آ جائے اے میرے مولا خوشان نصیب یہ چالیس عجری کا کوپا بچے دودھ پلائے آ گئے ہاں ایک سٹھ عجری کا کوپا چار سال کی پوتی پانی کا سوال کرتی رہی کوئی آج برسا رہا تھا کوئی گرم پانی پید رہا تھا ہاں اے شمکے تاہی آ جائے موسیقی موسیقی